امراند خان نے الیکشن کمیشن کا ناہلی کا فیصلہ چیلنج کر دیا شرمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دار کر دی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے اور درخواست پر آج ہی سماد کرنے کی استداء امراند خان کی درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے متعدد اترازات آئے ابھی تک سازشے بند کمروں سے باہر نہیں نکل رہی امراند خان کو نواز شریف کے برابر لاکر کھڑا کرنے کی بھونڈی کوشش کی گئی چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ پاکستانی عوام نے مسترد کر دیا لوگوں نے امراند خان سے محبت کا اظہار کیا فیصلے کے خلاف تمام شہروں میں عوام دیوانہ وار باہر نکلے پواہ چوہدری کی میڈیا ٹاک امراند خان کے نہلی کے خلاف تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج اسلامباد نے پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کے خلاف انصداد دہشتگردی کا مقدمہ درج آمیر قیانی قیوم عباسی فیصل جاوید راجہ راشد حفیظ نامزل مظاہرین کے پتھراؤں سے پولیس اور ایف سی حلکار زخمی ہوئے ایف آئی آر کا مطن پاکستان کی بڑی کامیابی ایف آئی ٹی ایف کی گریل لس سے نکل گیا ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ اب انجاری رکھے گا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے انصداد دہشتگردی سے متعلق اقدامات کی تعریف اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیلر فائنینسنگ قانون پر مزید عمل درامت کی ضرورت پر زور اعلامیہ جاری امراند خان اور آرمی چیف گریل لس سے نکلنے کی کامیابی کے اصل ہیرو نون لیگ کو اس کامیابی کا کریڈٹ لیتے ہوئے شرمانی چاہیے فیٹیف کی گریل لس سے نکلنے کی کامیابی پوری قوم کی بہت بڑی فتح ہے وزیر اعلیٰ پرویزی لاہی الیکشن کمیشن کیا ناہلی کا فیصلہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ایک پیشی کی مار جیلوں سے بھاگنے والے امراند خان کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ چوک چراہے میں ہوگا یا میز پر تیس نومبر سے پہلے تیہ ہو جائے گا گریل لس سے نکلنے کا کریڈٹ امراند خان کی حکومت اور اداروں کو چاہتا ہے شیئر خرشی دوسروں کو چوڑ کہنے والا خود چوڑ ثابت ہو گیا ابھی فورن فنڈنگ میں جواب دینا باقی ہے قانون نواز شریف کے لیے لہدہ اور امراند خان کے لیے لہدہ نہیں امراند خان کے پاس صبائی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار نہیں ازمہ بخاری کی میڈیا ٹاک کور کمانڈر پشاور کا دورہ جنوبی وزیرستان محسوس جرگے کے قبائلی امائیدین سے ملاقات علاقے میں امن و استحکام لانے پر پاک فوج سے اظہار تشکر پاک فوج معاشر استحکام کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی لیفٹینٹ جرنل حسن عزر حیات سند میں سلاف سے بربادی تیس فیصد علاقے میں اب بھی پانی موجود چھتیس لاکھ سات ہزار ایکر پر لگی اربو روپے مالیت کی فصلیں تباہ گندم چاول گننا ٹیوانٹر پیاز اور کپاس کی پیداوار متاثر ربی کے فصلیں پچاس فیصد تک رہنے کا خدشہ موسیقی